بسم اللہ و اخمان و وحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی بھی ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے بغیر وعافیت ہوں گے اللہ تعالی اسی طرح سے آپ کو شاد ہو آباد اپنی زندگیوں میں خوش و خور رہم رکھے آباد رکھے آمین تم آمین ابھی سب سے پہلے تو میں آپ کو ادادو آپ رفتہ کیسے کر سکتے ہیں ہم سے آپ رفتہ کر سکتے ہیں پوٹسپ نمبر کے تھو وہ ابھی سکین پیشو ہو جائے گا آپ میسج کر دیجئے اس کے اوپر اپنی انفرمیشن جو خاص خاص چاہیے ہوتی ہیں اور وہ انفرمیشن ہمارے پاس سیف ہو کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ کسی کی ریکوائرمنٹ میچ کرے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کمنٹ میں جا کے اپنی انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی ان معلومات ای میل کر سکتے ہیں اور ای میل ایڈیس ویڈیو کے ڈسکیپشن سے بہ آسانی آپ کو مل جائے گا ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ بہتر لوگ کچھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کمنٹ اس طرح کبھی آیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ریپلائی نہیں کیا تو یہ میں آپ کو پہلی بھی بتا چکی ہوں کہ جب اپنی انفرمیشن آپ ہمیں بیشتے ہیں تو وہ میں پہ سیپ ہوتی ہے یہ ہمارے لی پاسیبل نہیں ہے کہ ہم سارے میسیجز کا ریپلائی کریں کیونکہ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ میسیج کر کے پھر شان نہ ہوا کریں کیونکہ آپ کو معلومات جاری بات ہے ہم میں پہ سیپ ہوتی ہیں تو ان معلومات کے ساتھ اگر کوئی پروپوزل ہمارے لیپاس ہوگا اور میچ کرتا ہوگا ہم ڈیریکٹلی ان کو بتا دیتے ہیں اس طرح کے پروپوزلز کی تو میں ایڈپرٹائزمنٹ بھی نہیں کرتی ویڈیو نہیں بناتی اگر کسی کی ریکوائرمنٹ کی سائل اگر میرے پاس اگر کوئی رشتہ ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے پہلے میرے پاس پروفائل میں میں دیکھتی ہوں اگر کسی میں میچ کر رہا ہو تو پھر میں ان کو ویڈیو بنایا بغیر ادھر ہی بتا دیتی ہوں ان کے نمبر پر کہ یہ نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کر لیں اور بات کر لیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کی ضرورتی بات اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں لڑکی والوں کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں ان کے پری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور جب ان کی ریکوائرمنٹ کے اکوڈنگ کو جب ہم پروپوزل بھی بھی بھیجتے ہیں تو اس کی دیرنگی ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ بس سے رابطہ کریں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین چار پروپوزل ان کی ریکوائرمنٹ کیا جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں اور کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی کبھی کبھی آپ کو ضرور مل جائے گا اچھا رشتہ ابھی جو میں پروپوزل آپ کے ساتھ شکرنے لگی ہوں ہماری بین کا نام سنیا ہے اور سنیا بدول ان کا نام ہے اور ان کا تعلق بہاورپور سے ہے بہاورپور سے ہی بسکلی ہیں مین بہاورپور میں رہتے ہیں بہت خرانہ ان کا تعلق ہے بہاورپور پر ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے کافی پہلے کے یہ لوگ یہاں بیرے ہارش وزیر ہیں ان کے جو فادر ہیں وہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں وہی پہ اور ان کی جو مدر ہیں وہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اڑیلی کی فیملی ہے اچھی فیملی ہے ان کے فادر بیسکلی فوڈ انسپیکٹر ہیں اور اچھے گیڑ میں ہیں اور جو یہ سنیا ہیں ان کی ایڈوکیشن انہوں نے ماسٹرز کیا وہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی اکنومکس میں نے وہ ماسٹرز کیا وہ ہے اس کے علاوہ یہ اپنی اکیڈمی ہے ان کی جو یہ رن کرتی ہیں اب بھی جو اس کے علاوہ ان کی دو مہنے اور ہیں دونوں بہنے بہن شایلہ سے میریٹ ہیں اور وہی پہلپور میں میریٹ ہیں تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کی ایج آپ بتا دوں کہ وہ چونتیس سال ہے اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رشتان مانگا ہے وہ پڑھا دکھا ہونا چاہیے کم از کم ماسٹرز ہونا چاہیے اپنے علاقے کا ان کا ہونا چاہیے اور سنی فیملی ہو پڑی لیکی فیملی ہو اچھا فیملی بیرگراؤنڈ ہو اور اس کے علاوہ دوسری شادی والے ان سے رابطہ نہ کریں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے انہوں نے دوسری شادی والے سے مازد کی ہے کہ انہیں انمیریٹ رشتہ درکار ہے جبکہ پہلے شادی نہ ہوئی ہو تو اگر آپ کو رشتہ سمر میں آتا ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امیدہ کی رشتات کو پسند آیا ہوگا اللہ کلام سب کا امیون حصر و امیون اجازہ دیچہ اللہ پیس